لونہ نیٹورک کے کوئن میں دوستو لاشٹ ویک سے ہی جبرتس پمپ دیکھنے کو مل رہا ہے لونہ کلاسیک کے برائز نے چھ سو پرسنٹ تک کنجب دیکھنے کو ملا اور لونہ کے برائز میں ہمیں تین سو پرسنٹ تک کے راؤنڈ کا جمپ دیکھنے کو ملا ہے چار مہینے پہلے ہی لونہ نیٹورک اولموسٹ ختم ہو گیا تھا اور اس نے اپنے نائنٹی نائن پرسنٹ ویلیو دوستو لوز کر دی تھی لونہ نیٹورک کے اس کلیپ سے انویسٹرز نے بھی بلینز اوف دولر کو لوز کر دیا تھا اب ایک بار پھر سے لونہ کوئنز نیوز میں ہیں کیونکہ لونہ نیٹورک سے ریلیٹڈ کوئنز میں جبردس مومینٹم بنا ہوا ہے کیا ہمیں بھی اب اس میں بائنگ کرنی چاہیے یا پھر لونہ کوئن پھر سے ہمیں چونہ لگا سکتا ہے اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کیا ریزن ہے لونہ کوئنز کی پمپنگ کے پیچھے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں لونہ کوئن کی حسطی بہت بری رہی ہے دوستو کچھ ٹائم پہلے تک لونہ کوئن کا پرائز ہنڈرڈ ڈولر کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا اور یہ ون آف دی بیسٹ پروجیکٹ میں سے ایک تھا اس ٹائم 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 ایک وزسٹم کے دو کوئن مارکٹ میں تھے یوน سٹیبل کوئن اور لونہ کوئن سٹیبل کوئن کی ویلوی دوستو نون کریپٹو کمیٹی سے لنک ہوتی ہے لائک یو ایس ڈی ٹ اور بی یو ایس ڈی ٹ ان کا پرائز یو ایس ڈولر کے ایکول ہوتا ہے بطا ٹائم کے سٹیبل یو ایس ڈی کوئن نے اپنا یہ پیک لوز کر دیا جس کے بعد پورا نیٹ ورک ہی کلائپس کر گیا اس کے بعد دوستو دو وان جو تیرا کے فاؤنڈر ہے انہوں نے کومنیٹی ووٹنگ کے تھرو تیرا بلوکچین کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ایک نیو کون لونچ کیا گیا جس کا نام لونہ رکھا گیا اور جو اول لونہ تھا اسے لونہ کلاسک میں چینج کیا گیا اب بات کرتے ہیں دوستو کیوں لونہ کوئنس نے ہمیں پمپنگ دیکھنے کو مل رہی ہے کسی بھی کرپٹو کوئن کے پرائز پمپنگ کے پیچھے کا سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے دوستو اس کوئن کی کتنی ہائپ ہے سوشل میڈیا پر اور رائٹ ناؤ لونہ کوئنس کی بہت ہائپ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر جیسے کچھ ٹائم پہلے ڈوچ کوئن اور شیبائنو کوئن کی ہائپ بنی رہتی تھی بٹ اس کے علاوہ بھی دو اور مین ریزن ہے لونہ کوئن کی پمپنگ کے پیچھے پرس ریزن ہے دوستو کمیٹی ووٹنگ اون برننگ برننگ کوئن کا سنپل سمیننگ ہوتا ہے دوستو جو کوئن کی ٹوٹل سرکولیٹنگ سپلائی ہوتی ہے اسے ریڈیوز کرنا جس وجہ سے جو بچے ہوئے کوئن کی جو ویلی ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اگر مارکٹ میں ڈیمانڈ سٹیبل بنی رہے تو اور اب کمیٹی ووٹنگ نے اس کے برننگ کے لیے اگری کر لیا ہے سیکنڈ ریزن ہے دوستو انکریز لونہ ٹریڈیبیلٹی جیسے ہی لونہ نیٹورک کیش کیا دوستو اس کے ساتھ ہی کئی ساری کرپٹو ایکچینج نے اسے دی لیسٹ کر دیا اپنے ایکچینجز سے جس وجہ سے انویسٹر کے لیے اس کی ٹریڈنگ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا بٹ ابھی اور موز سبھی کرپٹو ایکچینج پر یہ پھر سے لیسٹ ہو چکا ہے اور ساتھ میں فیچر میں بھی ٹریڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ٹریڈنگ پیر بھی اور زیادہ ایڈ کیے جا رہے ہیں یو ایس ڈی ٹی اور بی یو ایس ڈی میں آپ بائننس پر اس میں ٹریڈنگ کر سکتے ہو جس وجہ سے انویسٹر کے لیے بائی اور سیل کرنا ایزی ہو گیا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے دوستو لونہ کوئن میں پمپنگ کے پیچھے اب بات کرتے ہیں دوستو آپ کو اس میں بائنگ کرنی چاہیے یا نہیں جب بھی کسی کرپٹو کے پرائیز میں ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ کا جمپ آ جائے تب اس میں بائنگ کرنا تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے اور لونہ کے ساتھ تو یہ رسک اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو کیونکہ یہ کرپٹو انڈسٹری کا سب سے بڑا فیلڈ پروجیکٹ رہا ہے اس لئے ہائیلی وولیٹائل کرپٹو کو چیز کرنے سے اچھا ہے ایسے پروجیکٹ کو ڈھونڈا جائے جس میں آپ لونگ ٹم میں اچھا پروفٹ بنا پاؤ گو کرپٹو کوئنس میں سپیکولیشن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو جب مارکٹ ہم نے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتا ہے اور کئی بار کوئنس کے پرائیز میں پمپ آتا ہے جو ابھی ہم لونہ کوئن کے پرائیز میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ایسے کوئنس کا پرائیز ایسے لیول تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کا ٹکہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بعد اس نے پھر سے ہمیں تیج گراؤٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے دوستو رائٹ ناؤ لونہ کوئنس سے دور رہنے میں ہی آپ کا فائدہ ہے ہاں اگر اس کے پرائیز میں اچھا کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تب ہم اس میں بائنگ کے بارے میں پھر سے سوچ سکتے ہیں ابھی کے لئے اس میں بلکل بھی ٹریڈنگ نہ کریں یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور لاسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو جہین